جہیند فرنڈز آج میں نئے ویڈیو لکھا ہوں جس کے اوپر ہم بات کریں گے میڈیکل کے بارے میں کہ ایس ایس بی کے بار ڈیفرنس انٹریز میں میڈیکل کا کیا ہوتا ہے اور میڈیکل کیسے ہوتے ہیں اور میڈیکل کے کریٹیریاس کیا کیا ہوتے ہیں بہت سارے ایس پرنڈز میں سے پوچھا کہ سر آپ یہ بتاؤ کہ میڈیکل کے دوران ڈیفرنس انٹریز میں کیا کیا ہوتا ہے تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ شیپ ون ہے اور آپ سبھی کو پتا ہوگا شیپ ون کا مطلب کیا ہے تو میں اس کو یہاں ڈیفائن نہیں کرتا ہوں بیکوز آپ سبھی جانتے ہیں کہ شیپ ون کیا ہوتا ہے تو اگر آپ شیپ ون ہو تو جیسے کہ آپ کی ایس ایس بی ہو جاتی ہے آپ کے ایس ایس بی کے بعد آپ کو میڈیکل کے لئے جانا پڑتا ہے جو بھی دو یا تین دن کے میڈیکلز ہوتے ہیں اس کے آپ جائیں گے اس میڈیکل کے انڈر اور اس کے بعد اگر آپ میڈیکلی فٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنے ٹریننگ کے لئے الیجیبل ہیں تو آپ ایسا نہیں سوچئے کہ آپ اگر شیپ ون ہے تو آپ میڈیکلی فٹ ہیں وہاں پہ آپ کو دوبارہ سے میڈیکل کے لئے جانا پڑے گا اور آپ کی میڈیکل پوری طریقے سے جیسے پہلے ہوئی تھی ڈیفائنس ایسپرینٹس کو آلیڈی پتا ہے کہ ان کے میڈیکل میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھی وہ ساری چیزیں دوبارہ سے کری جائیں گی اور اس کے بعد ہی آپ اسی سی ون کے لئے الیجیبل ہو تو آپ ایسا کچھ بھی نہیں سوچنا کہ آپ کی میڈیکل کچھ الگ سے ہوگی یا میڈیکل کچھ الگ سے ہے میڈیکل جو پہلے تھی آپ کی ہوئی ویسے ہی میڈیکل ہونے والی ہے اور اگر آپ شیپ ون ہے تو بھی آپ کی میڈیکل ہوگی آپ کا میڈیکل کیٹیگری جو بھی ہو آپ کی میڈیکل وہاں ہوگی تو اس کے لئے آپ پہلے سی پرپیٹ رہیں کہ آپ کی میڈیکل ہونے والی ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیوز میں ہی بتایا ہے ایسیس بی میں کیا کیا ہوتا ہے تو ایسیس بی ٹوٹل فائیو ڈیز کا پروسس ہے اس پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ پانچوے دن آپ کا کانفرنس ہوتا ہے اور اس کانفرنس دے کے دن آپ ریکمینڈڈ ہو جاتے ہیں تو جو بھی ریکمینڈڈ کانڈیڈڈیٹس ہیں جو بھی پلس کا سیمبل پہنتے ہیں اپنے چیس نمبر پہ ان سارے کانڈیڈڈیٹس کا میڈیکل اگلے دوسرے تیسرے دن کے اندر اسی بورڈ میں یا اس کے آس پاس کے ایم ایش میں یا وہاں پہ ہی انہوں نے میڈیکل فیسلیٹی کرواہ رکھی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی میڈیکلز Ebola جن ہوں گے اور اس میڈیکل کے بعد آپ وہاں سے میڈیکلی فٹ ہوکے اگر نکلتے ہیں تو آپ کلیرڈ ہیں اپنے میریٹ کے لیے آگے جانے کے لیے پھر آپ کی جیسے بھی میریٹس آتے ہیں اس آپ سے کام ہوگا اگر آپ میڈیکلی وہاں فٹ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ٹی آر دیا جاتا ہے چالیس دن کا ایک ٹی آر ملتا ہے تو آپ لوگ اب سوچ رہیں گے یہ ٹی آر کیا ہے تو اب میں بتا دوں اس ٹی آر کے بارے میں یہ ہے ٹیمپوری ریفریمنٹ جو کی چالیس دن کا ملتا ہے اس فورٹی ڈیز میں آپ کو جس چیز میں ٹی آر ملا ہوگا اس میں آپ کو فٹ ہوکے دوبارہ سے آنا ہے جو آپ کا دن ہوگا اس چالیس دن آپ نے اپنا میڈیکل کرانا ہے اور آپ کو اس میں فٹ ہونا ہے اگر آپ یہاں فٹ ہو جاتے ہو تو آپ اگلی دوڑ میں آپ سامل ہو اپنے میریٹ کے لیے اور اس کے بعد میریٹس آتے ہیں اور جو بھی سیلیکٹیڈ کنٹریڈز ہوتا ہے ان کو ٹریننگ کے لیے بلا لیا جاتا ہے